موسیقی 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 جو سی پیو ہوتا ہے اس کا استعمال کئی جگہ کیا جاتا ہے جس بھی جگہ ڈیجیٹل ٹیکنولوجی یا سمارٹ ٹیکنولوجی کا یوز دیکھ رہے ہیں ان سب جگہ پر سی پیو کا استعمال ہوتا ہے جیسے کی کمپیٹر میں لیپ ٹوپ میں ٹیبلیٹ میں اسمارٹ فون میں ویکلز یعنی کی گاڑیوں میں واشنگ ماشین میں فریج میں اسمارٹ واش میں مائکرو ویب آوون میں جتنی بھی سمارٹ چیزیں آپ کو آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں جن میں بھی ٹیکنولوجی کا یوز ہو رہا ہے ان سارے ڈیوائسز میں سبی اپکرنوں میں کئی نہ کئی کسی نہ کسی روپ میں سی پیو کا استعمال کیا جاتا ہے سی پیو جو ہوتی ہے یہ جو چپ ہوتی ہے اس کو بنانے والی جو کمپنیاں ہیں بہت ساری ہیں ویوین ڈیوائسز کے لیے الگ الگ پرکار کے اپکرنوں کے لیے الگ الگ کمپنیاں بھی مارکٹ میں ہمیں دیکھنا کو ملتی ہیں جیسے انٹل اے ایم ڈی انویڈیا ایپل سیمسنگ کوالکوم میڈی ٹیک آدھی یہ جو کمپنیاں ہیں ان میں سے کچھ کمپنی جو ہے کمپوٹر کے پروسیسر کے لیے کچھ کمپنی جو ہے اپنے موائل کے لیے کچھ کمپنی جو ہے گیمنگ کے جو موائل کے جو جب سٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اور کچھ کمپنی جو ہے اپنے پروڈٹ کے لیے جیسے ٹی وی ہو گیا اور واشنگ موشنگ ہو گیا اس طرح کے ڈیوائسز میں اپنے جو چپ ہوتی ہیں ان کا اسمارل کرتے ہیں سی پیو کا اسمارل کرتے ہیں اور ان کے پروڈٹ کو بہتر بناتے ہیں جو بہت بڑے یا بہت کومن مینوفیکچررز ہیں سی پیو کے جو یہ بڑی کمپنیاں جو دو ہیں یہ سب دو کمپنیاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مطلب ہم کہ سکتے ہیں کمپیٹر بھی ہیں اور یہ ورلڈ فرمس کمپنیاں ہیں ان کا نام ہے AMD AMD کا فل فارم ہے ایڈوانس مایکرو ڈیوائسز اور دوسری جو کمپنیاں ہیں وہ ہے انٹر ان دونوں کمپنی کے پروڈکٹ بہت زیادہ اسمارل لوگوں دوارہ کیے جاتے ہیں ایک آم جو سپیو ہوتا ہے وہ کچھ اس پرکار کا دیکھتا ہے یہ جو سپیو ہوتا ہے ایک پرکار کی جیسے آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے چپ کے روپ میں دیکھتا ہے چپ کا اوپری حصہ کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے جیسے کہ image کی left side دیا گیا ہے اور چپ کا جو نیچلا حصہ ہوتا ہے وہ کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے جیسے کہ image میں right side دیا گیا ہے جانکری کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں انٹل نے اپنا سب سے پہلا جو پروسیسر بنایا تھا وہ 1971 میں بنایا تھا اور یہ ایک 4 bit پروسیسر تھا اس پروسیسر کا جو نمبر تھا یا جو نام تھا وہ تھا انٹل 4004 انٹل کے ساتھ ساتھ ایم ڈی نے کچھ سالوں بعد انٹل کے ہی بات کی کسی پروسیسر کو reverse engineer کر کے اپنا پہلا پروسیسر بنایا تھا تو چلی دیکھتے ہیں اگلے پارٹ ہمارا کیا ہے اگلے پارٹ ہے ہمارا motherboard motherboard کو ہم manboard بھی کہتے ہیں computer میں جو motherboard ہوتے ہیں وہ کئی پرکار کے آتے ہیں اور ان میں کئی پرکار کے functions ہوتے ہیں motherboard میں جو الگ الگ حصے ہوتے ہیں ان الگ الگ حصوں میں الگ الگ پرکار کے ہارڈویرز کو لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ہارڈویرز جب اس میں connect ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو computer ہے وہ آپ سارے hardware میں باتجت کرنے کے لئے ready ہو جاتا ہے اس motherboard میں ایک CPU socket ہوتا ہے یہ جو CPU socket ہوتا ہے اس socket میں آپ آپ computer میں لگیو ہی جو CPU کی chip ہوتی ہے ایفی جسے CPU کہتے ہیں اس کو لگاتے ہیں CPU socket ایک جگہ ہوتی ہے motherboard میں جہاں پر آپ CPU کو لگاتے ہیں CPU لگانے سے پہلے جو CPU socket ہوتا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا قریب سے دیکھیں تو وہ کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو ملتا ہے CPU جو ہوتا ہے بہت ہی electronic current ہے یہ بہت جی جی گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے واجہ سے یہ damage ہو سکتا ہے اس کو damage ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پنکھا لگایا جاتا ہے اور یہ جو پنکھا ہے CPU سے aluminum کی مدد سے چھپ کر رہتا ہے اس کی پنکھا جو ہے CPU کی ساری گرمی کو کھیچ یہ جو CPU پن ہے یہ motherboard میں لگے socket میں جس میں آپ نے processor لگایا ہے اس کو اوپر کچھ اس طرح سے لگایا جاتا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ جو motherboard ہے CPU کے ساتھ کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو ملتا ہے چلی دیکھتے ہے اگلی سلیڈ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے CPU کو کمپوٹر کا دیماغ بھی کہا جاتا ہے چلی اس کانسرپ کو سمجھتے ہیں کہ CPU کیسے کارے کرتا ہے ہماری آنکھیں ایک گھنیتی سمجھ اگر دیکھتی ہے اور مستق اس کو اپنا بھجتی ہے تو دیماغ سوچتا ہے اور پریغنم رابط کرتا ہے آپ اسے اپنے مستق میں بھوش میں اس مال کے لیے store بھی کر سکتے ہیں یہ جو واقعوں کا سب ہو میں نے پڑھا اس میں اگر آپ ہر ایک سینٹنس کو ہر ایک واقع کو الگ الگ روپ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری آنکھیں گھنیتی سمجھ کو دیکھ رہی ہے اور اس کو مستق اپنے بیرین تک اس کے ڈیٹیلز کو پہنچا رہی ہیں یعنی کہ اس سمجھ آنکھے جو ہیں انپوٹ ڈیوائس کا کام کار رہی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب وہ انپوٹ ڈیوائس کے دوارہ جو ڈیٹا ہے اپنے بیرین تک پہنچ گیا ہے تو دیماغ نے اپنے مائن نے اس پرولم کو دیکھا ہو سکتا وہ پرولم میت کی ہو میت میں کچھ سم لکھا ہو اس پرولم کو دیکھا اور سم کو مائن کیا یعنی کہ اس نے مائن میں اس سم کو سول کیا یعنی کی پروسیس کیا پروسیس کرنے کے بعد اس کا آنسر کو بتا دیئے پرینام کو پرابط کر لیا جب یہ پرینام اس نے آنسر کو پرابط کر لیا تو اس آنسر کو پرابط کرنے کے بعد ریزلٹ کو ہاتھ میں آنے کے بعد اس نے پین اٹھا کر کچھ آنسر جب پروسیس ہوگئی پروسیس پرکریا اس پرکریا اگر آپ اس پروble کے آنسر کو اس پروble کے سولوشن کو بہش کی لی سٹول کر دیماغ میں نہ چھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم سمبغ کریں تو منش کا دیماغ ہوتا ہے جیسے وہ چیزوں کو input کرتا ہے جیسے process کرتا ہے جیسے جو نردش کو یا آدھش کے منتر اپس output کرتا ہے ٹھیک اس ہی پیقار کی جو ایک آئیاں ہوتی ہیں وہ computer میں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح سے CPU keyboard سے پراب چانکری کو بھی سلسا کرتا ہے اور output کو بھی monitor یا printer کو دیتا ہے جیسے ہمارا brain جو ہے وہ mathematical اور logical information کو سمجھتا ہے اور اس کو solve کرتا ہے ٹھیک ویسے CPU بھی mathematical اور logical problems کو سمجھتا ہے اور solve کرتا ہے computer کی سندرشت سمجھنے کے لیے computer میں جو CPU جو ہوتا ہے اس کی importance کیا ہوتی ہے اور اس کا position کیا ہوتی ہے میں آپ کو computer بلوک ڈائیگرام سے یہ بات سمجھنے چاہوں جیسا unit کو رکھا ہے اس میں CPU unit اور memory unit کو ہم نے ایک block سائتہ سے درشا کے بتایا ہے کہ یہ دونوں جو memory unit ہیں یہ آپ میں مل کر کام کرتی ہیں یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ CPU motherboard کے کسی بھی حصے میں جہاں پر CPU socket ہے وہ motherboard کے left right top bottom center وے اس کی position CPU socket کی کہیں بھی ہو سکتی ہے اور CPU socket جہاں position ہوگی motherboard میں CPU بھی مہین پر لگائے جائے گا لیکن اس کی position change ہونے سے اس کا طریقہ change ہو جائے گا اصل میں computer architecture کے سا دیکھیں یا ٹکنالوجی دیکھیں CPU کہیں بھی لگا ہو وہ ہمیسہ ساری process کے بیچ میں رہتا ہے اس لئے block diagram میں CPU کو بیچ میں لگا کر بڑھا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس processing unit کو central processing unit لکھا جاتا ہے central کا مطلب یہا پر central جوا بھی پر یہ ہی unit ساری process کے بیچ پہ central موجود رہ کر اپنی گتی ویڈیو پر نظار رکھتی ہے چلی اس قصر بڑھتے آگری سلایڈ کی طرف what is central processing unit یعنی کی central processing unit کیا ہوتی ہے computer کے سند رچنہ میں computer architecture میں central processing unit کے اندر میں رہتا ہے input unit data کو process کرتا اور آپ output دیتا data کو process کرنے میں یہ اپنے دو بھاگوں کی مدد لیتا ہے جسے arithmetic logic unit اور control unit کہتے ہیں processing سے پہلے primary memory میں جو data ہوتا ہے جو نردش ہوتے ہیں وہ arithmetic logic unit میں transfer ہو جاتے ہیں اور وہاں پر processing کا کاری ہوتا ہے arithmetic logic unit جس کو ki short میں all you بھی کہتے ہیں اس سے جو ہمیں پرنی کمپٹا میں ہو رہے سارے کاری 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 کام کرتا ہے جسے جو گھٹا گھڑا بھاگ اور less than greater than برابر آلی اس پر جو control unit ہوتا ہے وہ کمپٹا میں ہو رہے سارے کاری کو نیتر کرتا ہے جسے input device data کب لینا ہے store unit data کب ڈال سکتے ہیں کمپٹر unit input output کاری تو arithmetic logic unit کے سارے کاری ویدیو کے بیچ ڈال میل بٹھاتا ہے اس کو میں دوسرے example سا سمجھاؤ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مان لیجیے ایک کمپٹر ہے جس میں آپ نیتر پرینٹر کو کنیکٹ کیا ہے ایک بڑا photocopy پرینٹر ہے ایک laser پرینٹر ہے اور ایک inkjet پرینٹر ہے اگر آپ ایک color پرینٹ آٹ نکال چاہتے ہے اور آپ کمپٹر میں 3 پرینٹر میں 2 پرینٹر چال ہو ہے کمپٹر کو سوش نمیتی رہے گی کنیکٹ پرینٹر ہے وہ دو ہے کمپٹر کی پتا چلے پرینٹر کو جو پرینٹ آٹ ہے وہ کونسے پرینٹر سے نکال نا ہے اس کا سیلیکشن تو صحیح سی بات ہے آپ کریں گے ک پرینٹر کمپٹر دیں گے پرینٹر کمپٹر 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 کریں گے پر آپ کے دوارہ بھیجی کمپٹر 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 کو کنٹرول کرتا ہے چلی اب دیکھتے ہیں انگلہ ٹاپک جو کی ہے میموری یونٹ یہ ڈیٹا کا نردشوں کے سنگرے کرنے میں پریوک تو ہوتا ہے اسے مکتا دو ورگوں میں یعنی کی پرائیمری اور سیکنڈری میموری میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں میموری کو آپ کمپیٹا کا گودام یا بھنڈا گری بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے سی پیو سی فٹ آپ نردشوں اور ڈیٹا کو یہ پہلے اپنی اسمتی میں یعنی کی اپنی اسٹورج میں اسٹور کرتا ہے پھر دوبارہ ڈیٹا کو پروسس کرنے کے بعد بھی اسے میموری میں ہی اسٹور کرتا ہے جسے یوزر کبھی کبھی استعمال کر سکتا ہے اس کائر کے لیے کمپیٹر الگ الگ میموری کام میں لیتا ہے جس میموری میں انپروسسڈ ڈیٹا یعنی کی انپوٹ رکھا جاتا ہے اسے پرائیمری میموری کہہ سکتے ہیں اور جس میموری میں پروسسڈ ڈیٹا یعنی کی آؤٹپوٹ رکھا جاتا ہے اسے سکنڈری میموری کہتے ہیں میموری کے کئی پرکار ہوتے ہیں چلیئے اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں میموری جو ہے اس کو آپ تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پرائیمری میموری سکنڈری میموری اور کیچ میموری یہ میموری کمپیٹر میں استعمال کری جاتی ہے جو پرائیمری میموری ہوتی ہے یہ بھی دو پرکار کے ہوتی ہیں جیسے کی ریم اور روم اسی پرکار سے جو ریم ہوتی ہیں یہ بھی دو پرکار کے ہوتی ہیں اس کا جو پہلا پرکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس ریم اور اس کا جو اس ریم کا جو فل فرم ہے وہ ہے اسٹیڈک رینڈم ایکسس میموری وہیں پر ریم کا جو دوسرا ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی ریم ڈی ریم کا جو فل فرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائنیمک رینڈم ایکسس میموری ان دونوں ٹیکنولوجی کا دھار پر ریم بھی پرکار کی ہوتی ہیں اس طرح سے جو پرائیمری میموری کا جو سیکنڈ پرکار پارٹ ہے روم یہ روم بھی کئی پرکار کا ہوتا ہے روم کا جو فل فرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے read-only memory read-only memory کا انترکت یہ جو memory ہیں کئی بھاگوں میں ڈیوائیڈ کری جاتی ہے باب موکتہ اس کو پی روم ای پی روم اور ڈی بھاگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے پی روم کا فل فرم ہوتا ہے programmable read-only memory ای پی روم کا فل فرم ہوتا ہے erisable programmable read-only memory اور ڈیوائی پی روم کا فل فرم ہوتا ہے electrically erisable programmable read-only memory اس طرح سے primary memory کو ریم اور روم کے دو اسم میں باتا جاتا ہے اور روم کے انترکت ہم نے دیکھا کہ جو روم ہے وہ بھی کئی پرکار کی ہوتی ہے چلی دیکھتے ہیں اب اگلی میموری جو کی ہے secondary میموری secondary میموری یعنی دیتک میموری جو ہوتی ہے وہ کئی پرکار کی ہوتی ہے اور ان کو کئی ادھاروں پر یا اکٹی ٹیکمولوجی کا ادھار پر الگ الگ روپ میں مرگی کرن بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر میں common examples لے رہا ہوں secondary میموری کے جو کی ہوتے ہیں hard disk floppy disk cd dvd blu ray disk pen drive آدھی ان میموری میں جو بھی data رکھا جاتا ہے وہ permanently save کیا جا سکتا ہے primary memory کو main memory بھی کہتے ہیں primary memory کیول اس data اور نردشوں کو hold کر کے رکھتی ہے جن پر computer اس سمیں کام کر رہا ہوتا ہے یہ data کو permanently store کر کے نہیں رکھتی ہے اس کی capacity بہت کم ہوتی ہے system کی switch off ہونے پر ساری چندکری memory سے delete ہو جاتی ہے primary memory semiconductor device کی بنی ہوتی ہے اور computer میں cpu کے نجدک لگی ہوتی ہے جس سے cpu کو primary memory data access کرنے میں سمیں کم لگے یہ register کے مقابلے کم fast ہوتی ہیں لیکن secondary memory سے ہوتی ہیں primary memory دو طریقے ہوتی ہیں جیسے کی RAM اور ROM secondary memory جو ہوتی ہے اس کا اپیوک data یا پروگرام کو اس لائی روپ سے جمع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے computer کو power off کرنے کے بعد بھی memory میں store data یہ پروگرام نسٹ نہیں ہوتے ہیں hard disk floppy disk magnetic tap compact disk digital versatile disk digital video disk memory card SD card zip drive flash drive pen drive blue ray disk external hard disk secondary memory کے example یہ سب secondary memory کے example ہونے کے ساتھ permanent storage solution بھی ہوتے ہیں اسی ساتھ بڑھتے ہیں اکلی ٹوپک کی طرف جو کی ہے what is RAM RAM کیا ہوتی ہے RAM جس کو کی full form random access memory کی نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک اردھ چالک یعنی semi conductor ادھاریت memory ہوتی ہے یہ ایک temporary memory ہوتی ہے یعنی یہ آہستیر ہوتی ہے یہ cpu یا unhardware device سے data read اور write کر سکتی ہے یہ آہستہ ہی روپ سے data کو store کرتی ہے temporary data کو store کرتی ہے اور system کے بند کرتے ہی یہ اپنا پورا data delete کر دیتی ہے یا کھو دیتی ہے پر نام سرو RAM کو آہستہ ہی data یعنی temporary data storage area کیا جاتا ہے یا پھر in short اس کو temporary memory یا volatile memory بھی کہا جاتا ہے volatile memory کہنی اس کی مکہ بچہ بس ہی ہے کہ جب تک اس memory کو primary memory کے انترکت RAM کو جب تک electricity ملتی رہتی ہے بس یہ تب ہی تک ہی اس کے اندر رکھ ہوئے data کو refresh کرتی رہتی ہے اور store کرتی رہتی ہے electricity کے جاتے ہی power ڈاؤن ہوتے ہی اس کے اندر رکھ ہوئے سارے content اپنا بھی delete ہو جاتے ہیں اس لئے اس طرح کی memory کو volatile memory کہتے ہیں یہ جو RAM ہوتی ہیں یہ technology کا ادھار پر کئی ادھارک کی ہوتی ہیں جیسے ki SRAM اور DRAM SRAM یعنی ki static random access memory یعنی ki روم کا فل فرم ہوتا ہے read only memory read only memory جیسا کہ اس کا نام سے سپسٹ ہے یہ صرف read کرنے کے لئے smile کری جاتی ہے یہ جو memory ہوتی ہے non volatile ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ electricity یا system کے بند ہونے کے بعد بھی اس کا جو data ہے وہ store رہتا ہے وہ data ہوتا نہیں ہے اس کے result کے روپ میں اگر ہم دیکھیں تو روم جو ہے وہ permanent storage کے چھتر میں آتی ہے اور اس پرکار سے جو روم ہوتی ہے وہ کئی پرکار کی ہوتی ہے یہ جو روم ہوتی ہے programmable read only memory کے نام سے جانی جاتی ہیں eprom یعنی ki irisible programmable read only memory کے نام سے جانی جاتی ہیں اور weprom یعنی ki electrically irisible programmable read only کی memory کے نام سے جانی جاتی ہیں پی روم کا جو اپیوگ ہوتا ہے وہ کمپیٹر میں استعمال کیے جانے والے مدربورڈ میں بائیوز کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا استعمال کئی پروڈک جیسے کی کھلونے جیسے کی جو چھوٹی ڈول ہوتی ہیں بچوں کے کھلنے کے لیے ان میں بٹن دھوانے پر جو songs پلے ہوتے ہیں یا پھر بچوں کے ٹوئے میں جو music چلتا ہے جو کسی خاص بٹن یا action پر کام کرتا ہے وہ جو memory ہوتی ہے وہ بھی پی روم کا example ہوتی ہے کیونکہ company اس میں program کے دوران پر command بھر دیتی ہے اس لیے اس طرح کی memory کو programmable read only memory کہا جاتا ہے وہی پہ erasable programmable read only memory کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو memory ہے اس کے data کو erase بھی کیا جا سکتا ہے اور باپس program کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد memory واپس read only memory بن جاتی ہے یعنی کہ اس کے content کو اب user دوارہ صرف read کیا جا سکتا ہے اسی پرکار اسی پرکار wprome یعنی کہ electrically erasable programmable read only memory ہوتی ہے اس کو آپ flash memory کی comparison سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح flash memory یا pen drive جو ہوتی ہے اس کو computer سے connect کرنے کے بعد آپ اس میں data کو read اور write کر سکتے ہیں واربود data کو delete کر سکتے ہیں پھر write کر سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار یہ جو memory ROM ہوتی ہے اس کو electricity کے مردیم سے erase کیا جا سکتا ہے اور باپس electricity کے help سے program کر کے باپس read only بنایا جا سکتا ہے اسی پرکار جو primary memory اور secondary memory کی جو بششتہ ہوتی ہیں وہ کچھ اس پرکار ہے جسے کی primary memory استعی ہوتی ہیں یہ CPU کا بھاگ ہوتی ہیں power supply یا کے ختم ہونے کے بعد ان کا data اپنا پھر delete ہو جاتا ہے اس کے بینا computer کام نہیں کر سکتا ہے اس کے اترک memory جو ہوتی ہیں یہ دوسری memory کے comparison میں تیج ہوتی ہیں جو secondary memory ہوتی ہے یہ استعی memory ہوتی ہے یہ permanent memory ہوتی ہے اس میں data ہمیشہ کے لیے store کر کے رکھا جا سکتا ہے اس کی گتی جو ہوتی ہے جو speed ہوتی ہے وہ primary memory سے تھوڑی سی کم ہوتی ہیں store کرنے کی جو اس کی چھمتا ہوتی ہے وہ primary memory سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں اور secondary memory میں جو ہے کام ختم ہونے کے بعد computer کے بند ہونے کے بعد بھی secondary memory جو data وہ ہمیشہ سرکچت رہتا ہے اس کے علاوہ primary memory جو ہوتی ہے وہ size کے districton سے اگر ہم اس کو دلنا کریں تو کافی costly ہوتی ہے وہی پر secondary memory ہمیں کافی سستی پڑتی ہے چلیئے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں class 9 کے آپ کا جو mark distribution ہے وہ unit 3 کا جو رہے گا unit 3 کو 7 number سے divide کیا گیا ہے اس میں objective type question جو ہوں گے وہ 1 mark والے 2 question پوچھے جا سکتے ہیں اور 5 mark والے 1 question پوچھے جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اب ہمارے جو اگلہ topic ہوگا وہ ہوگا class 9 کے unit 3 کے ICT کا chapter 4 یعنی کی اسی chapter کا part 3 parts of a computer and peripherals اس کے انتر گر ہم جو topics cover کریں گے وہ ہوں گے motherboard memory chart اور ports and connection اسی کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں thank you thanks a lot किशोर अवस्था संबंदित समस्याओं के परामर्ष हेतू समर्पित उमंग किशोर हेल्प लाइन के तोल फ्री नंबर 1 4 4 2 5 पर संपर्क करیں